بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہے مائرہ رحمان ان کا سوال ہے مفتی صاحب آپ مجھے اجوہ اور اشوہ کا بھی مطلب بتا دیں کہ یہ دونوں نام رکھ سکتے ہیں ان میں جو پہلا نام آپ نے پوچھا ہے اجوہ اجوہ یہ آئین سے آتا ہے اور اجوہ یہ خجور کی ایک قسم کا نام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے درخت اپنے ہاتھ سے لگائے تھے جس کو اجوہ خجور کہا جاتا ہے اس اعتبار سے اجوہ یہ خجور کے ایک قسم کی نام ہوتا ہے اس لئے اجوہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن چونکہ اس کے نام کے اندر کوئی معنویت نہیں ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ اس کے بجائے کوئی اچھے معنوارا نام رکھیں ایسی طریقے سے صحابیات کے ناموں پر نام رکھیں تو یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے اور دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے اشبا اشبا یہ اس کے معنی آتے ہیں مثل مماثل مشابہ یعنی بولتے ہیں جیسے کہ یہ فلاں کے جیسا ہے یہ فلاں کے مشابہ ہے اس کی شکل اس سے ملتی ہے تو یہ اشبا اس کے معنی میں آتے ہیں کہ مشابہ ہونا مثل ہونا جیسا ہونا اشبا نام بھی رکھ سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ بھی معنی کے اعتبار سے زیادہ اچھا نام نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ اس کے بجائے صحابیات کے نام پر نام رکھ لیں یا ازباد متاخرات رضواللہSI علی مجمعین کے ناموں پر نام رکھ لیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے باقی معنی کے اعتبار سے یہ بھی رکھ سکتے ہیں اجوا بھی نام رکھ سکتے ہیں اشبا بھی نام ہم رکھ سکتے ہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم صحابیات کے یا نیک خاتین کے ناموں پر نام رکھیں فقط واللہ عالم